بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی سی پاور سپلائے اس پر اگر آپ ائر کولر چلاتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ آ سکتا ہے اور اس کا سیف طریقہ کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ ڈائریکٹ سولر پینل سے اپنے ڈی سی لوٹ کو چلاتے ہیں تو ہم جو ایک سو پچاس وارٹ یا پھر ایک سو اسی وارٹ کی پلیٹ یوز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب بارہ وولٹ کی پلیٹ ہے اور اسی طرح تین سو تیس وارٹ چار سو پچاس وارٹ یا پھر پانچ سو پچاس وارٹ کی پلیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب چوبیس وارٹ کی پلیٹ ہے تو جناب اس طرح نہیں ہے جب آپ اس پلیٹ کو ان دونوں پلیٹس کو یا ان ان ریٹنگز کی کسی بھی پلیٹ کو جب آپ دھوپ میں رکھیں گے اور اس کے وارٹ چیک کریں گے تو ایک سو پچاس یا ایک سو اسی وارٹ کی پلیٹس آپ کو دے گی اکیس سے لے کر تیس وارٹ تک اور اسی طرح تین سو چار سو پچاس یا پانچ سو پچاس وارٹ کی پلیٹ کو جب آپ دھوپ پر رکھ کر اس کے وولٹس چیک کریں گے تو وہ آپ کو چالیس سے لے کر اکیہ ون وولٹس تک دیں گی تو یہاں پر یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ بارہ وار وولٹ کی پلیٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ چوبیس وولٹ کی پلیٹ ہے اچھا اب دوسری بات آتی ہے کہ ایمپیرز کی یہ پلیٹس آپ کو چھ ایمپیر یا سات ایمپیر کی ملے گی اور اسی طرح یہ جو بڑی پلیٹس ہیں یہ آپ کو آٹھ ایمپیر نو ایمپیر اور آج کل تو دس گیارہ بارہ ایمپیر تک کی بھی پلیٹس آ رہی ہیں تو اب ایمپیرز میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا بل فرض اگر آپ اس چھوٹی پلیٹ پر لوڈ چلاتے ہیں دو ایمپیر کا صرف دو ایمپیر کا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی وہ چیز مطلب پنکھا ہو یا لائٹ ہو یا ائر کولر ہو اس کے وولٹیج رینج اگر اکیس سے تیس وولٹ وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے گا تو وہ چیز چلے گی نہیں تو پھر اس چیز کے خراب ہونے کے چانس ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل ایسی ڈی سی فین آ رہے ہیں اب ایسی ڈی سی فین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹ سولر پینل چلانے سے اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو سرکٹ لگا ہوا ہے وہ اکیس سے لے کر تیس وولٹ یا چوبیس وولٹ کو سپورٹ کرتا ہے جس وجہ سے آپ کا سیلنگ فین مسلسل چلتا رہتا ہے اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں آتی لیکن اگر بات کریں گے ہم ایلی ڈی لائٹ کی یا پھر ایر کولر کی تو ان دونوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ سپر ایشیا کے ایر کولر بھی ڈائریکٹ سولر پلیٹ پر چلانے کی وجہ سے ان کی موٹر اور اس کے علاوہ ان کا جو وارٹر پمپ ہے وہ جل جاتا ہے اب یہ وارنٹی میں ہوتا ہے ایک دفعہ تو کمپنی آپ کو کلیم کر کے دے دے گی لیکن بار بار اس کا کلیم نہیں ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ جو اکیس سے لے کر تیس وولٹس آ رہے ہیں یہ وہ ہوتی ہے اب سیلنگ فین تو چلے گا آج کل جتنے بھی سیلنگ فین آ رہے ہیں اس کے سرکٹ اس تیس یا اکیس سے تیس چوبیس وولٹس کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ایلیڈی لائٹ اور ائر کولر ان وولٹس کو برداشت نہیں کرتا جس وجہ سے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے تو دیکھیں اس کا ایک آسان حل یہ ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں بارہ وولٹ والے سسٹم کی جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ نے جب بھی سولر پینل سے لوڈ چلانا ہے تو آپ بیٹری اور سولر پینل کے درمیان کنٹرولر کو لازمی لگائیں اب بالفرض آپ نے ایک سنگل پلٹ لگائی ہوئی ہے ایک سو اسی وات کی اور آپ اس سے ڈائریکٹ لوڈ چلانے چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ لوڈ چلانے سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا سات آٹھ سو روپے کا آپ کو ایک کنٹرولر مل جائے گا دس ایمپیئر کا وہ لگا دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ایک اولڈ بیٹری آپ ایک چھوٹی بیٹری یوز کریں پھر تیس کی ہو پچیس کی ہو بیس کی ہو یا چالیس کی ہو ایک پرانی بیٹری آپ سکرپ میں پرچیس کریں وہ ایڈ کر کے اس کے ساتھ اگر آپ یہ تینوں چیزیں چلائیں گے جس میں ایل ایڈی ہو گیا ائر کولر ہو گیا یا پھر فین ہو گیا تو یہ کبھی بھی آپ کی چیزیں خراب نہیں ہوں گی آپ یہ چیزیں بے دھڑک چلاتے رہیں گے لیکن ایک چیز ہے میں نے اکثر دکھا ہے کہ لوگ بیٹری کے ہوتے ہوئے حالانکہ وہ شام کو بیٹری سے اپنے بیک اپ کو چلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دن میں ڈائریکٹ سولر پینل سے لوڈ کو چلاتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو ایک چھوٹا سا کنٹرولر لینے سولر پینل کے ساتھ آپ اس کو اٹیج کر دیں بیٹری بے شک اس میں بیک اپ نہ رہے لیکن یہاں سے جو کرنٹ نکلے گا وہ آپ کو ملے گا چودہ اشاریہ ایک یا پھر تیرہ اشاریہ آٹھ کا کرنٹ آپ کو یہاں سے ملے گا جو آپ کے اس ائرکولر کے لیے ایلیڈی کے لیے یا پھر فین کی سپیڈ میں بھی کمی کسی قسم کی نہیں کرے گا سارا دن آپ کے یہ فین چلتے بھی رہیں گے اور اس کے علاوہ یہ جلیں گے میں نے کبھی خراب بھی نہیں ہوگی نہ ایلیڈی نہ ائرکولر نہ پھر یہ فین اور اگر اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے تو اس کنٹرولر کو بھی آپ ہٹا دیں اور آپ اس کی جگہ کیا کریں یہ پرانی ایک بیٹری لگا دیں سولر پلیٹ ڈائریکٹ اس بیٹری کے ساتھ کنک کریں اور پھر یہی چیزیں آپ چلائیں اس سے بھی یہ ہوگا کہ یہ جو بیٹری کے یہ جو سولر پینل کے اکیس سے لکر تیس وولٹس ہیں یہ آپ کی اس ائرکولر ایلیڈی یا فین تک نہیں پہنچیں گے یہ بیٹری کے جتنے وولٹس ہوں گے بارہ تیرہ وولٹس یہ وہاں تک پہنچیں گے لیکن اس طریقے سے بھی بہتر ہے کہ آپ یہ کنٹرولر لگا دیں اس میں آپ کی یہ چیزیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی دوسری چیز ہے کہ رات میں آپ ایک پاور سپلائی کے اوپر چلاتے ہیں اپنے ائرکولر کو خاص طور پر یہ ائرکولر کو بارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ائرکولر آپ پاور سپلائی پہ جب چلاتے ہیں تو پاور سپلائی میں بھی سیم ایشو ہوتا ہے پاور سپلائی کو جو وولٹس ہوتے ہیں وہ اکثر پاور سپلائی کے وولٹس اٹھارہ سے لے کر بیس وولٹس تک ہوتے ہیں جو ائرکولر کے پمپ اور موٹر کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں تو پاور سپلائی اس طرح کی یوز کریں جس کے وولٹیج رینج چودہ سے پندرہ وولٹس ہوں بس اس سے زیادہ کے وولٹس نہ ہوں تو وہ پاور سپلائی جب آپ یوز کریں گے تو اس سے آپ کے ائرکولر کی موٹر نہیں جلے گی امید ہے کہ آپ کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ